اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت اور آفیت سے ہوں گے ناظرین آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور بہت زبردست نیوز شیئر کرنے والے ہیں دوستوں بی بی سی اردو کے ایک رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر نے اعلان کی ہے کہ جو افغان مہاجرین جو کہ ایران اور پاکستان میں مقیم ہیں اگر وہ یکم اگس سے اپنے ملک اپنے مرسی سے جانا چاہتے ہیں تو جو خاندان جائے گا اس کے ار ایک فرد کو تین سو پچھتر ڈالر جیان تین سو پچھتر ڈالر یعنی نواسی ازار چار سو تین پاکستانی روپے آج کے دن کے توسط سے ادا کی جائے گی اگر خاندان پانچ افراد پر مشتمل آئے تو تقریبا اس کو چار لاکھ سنتالیس ازار روپے کے قریب ملے گا دوستوں چار لاکھ روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے اگر چاہیں تو افغانستان میں ایک بہترین کاربار شروع کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں مگر یاد رہے کہ سرویس صرف اور صرف ریجسٹر افغان ماجرین کے لیے ہے اگر آپ کے نظرین ایسا کوئی ماجر موجود ہے تو فوراں اسے اطلاع کریں تاکہ او اس چیز سے فائدہ اٹھائے اور اسے باکستان کا بھی بلاو ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پر بی بی سی اردو کا او نیوز او آرٹیکل جو اس نے آج شائع کی تھی اس میں یہ دکھا رہا ہے سب کچھ پروف کے ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں سب کچھ پروف کے ساتھ دکھا رہے ہیں یہاں دیکھیں تیس سو بچتر ڈالر یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی دیا گیا ہے ایک ار ایک فرد کوئی سے خاندان کے ار ایک فرد لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی سی کی رپورٹ یہاں اوپر چلتے ہیں پاکستان میں بڑتی مہنگائی اس حوالے سے دیا گیا ہے ای نیوز رپورٹ اور اس میں پورا جو سٹیٹمنٹ ہے پورا جو آرٹیکل ہے وہ اسی چیز کے حوالے سے دی گئی ہے یہاں پاکستان میں بڑتی بھی مہنگائی اور بے روزگاری کیا افغان شہری کی واپسی کا باعث بن رہی ہے جی بلکل یہاں پر مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے تو وہاں ماجرنگ کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک دوبارہ چلے جائیں تو ان کو فائدہ بھی مل رہا ہے شکریہ